یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی حرام پیسے سے جانور خرید لے تو اس پر بسم اللہی اللہ اکبر کہہ کر اس کو زباہ کرنا یہ شرن کیسا ہے اور پھر اس میں سے کھانا پینا یہ کیا حکم رکھتا ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ حرام پیسے سے کوئی جانور لیتے ہیں تو یہ تو ضرور کہا جائے گا اگر واقعی حرام پیسہ ہے کہ قربانی نہیں ہوگی یعنی اللہ کی بارگرہ میں مقبول نہیں ہوگی سمجھ لیجئے لیکن جب آپ بسم اللہی اللہ اکبر پڑھ کر اس جانور کو زباہ کریں گے وہ جانور حلال ہے اور جب آپ نے اس کو کھایا تو فی نفسی وہ جانور حلال ہے اس کا کھانا بھی حلال تھا یہ حرام پیسے سے خریدنا اور اسے اللہ تعالیٰ کی بارگرہ ہمیں درجہ قرب کا سبب بنانے کا تصور کرنا اس لحاظ سے وہ شخص ضرور قابل گریفت ہوگا اور آخرت میں اس کو جواب دے ہونا پڑے گا لیکن اس میں کوئی حکم کفر نہیں لگے گا یہ اچھی طرح یاد رکھیں اس میں اور بھی تفصیل ہے دلائل کے روشنی میں لیکن وہ عوام الناس کی سمجھ میں نہیں آسکتی اتنا ہی ہمارا کہنا کافی ہے اگر آپ سمجھیں کہ بھی موقع ملے تو دلیل بھی دے دیں گے لیکن وقت کی قلت کی بنا پرسی اتنا سمجھ لیجئے کہ بعض چیزیں فی نفسی ہی بلکل جائز ہوتی ہیں دوسری چیزوں کی وجہ سے ان میں بظاہر حرمت نظر آ رہی ہوتی ہے اس کو حرام لی غیری ہی کہتے ہیں جو فی نفسی خود بلکل جائز ہوتی ہے دوسری چیز کے وجہ سے اس میں کچھ حرمت وغیرہ نظر آتی ہے تو اس میں پھر کوئی حکم کفر وغیرہ نہیں ہوتا بلکہ بعض اوقات تو شیئر کے استعمال میں بھی کوئی حرج نہیں ہوتا ہے تو اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے